ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمیں اسی کی انعیت و توفیق سے ماہ رمضان مکہ مکرمہ اور مدین منبرہ میں گزارنے کا شرف مل رہا ہے حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک روایت کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کسی خوش نصیب کو ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں نصیب ہو جائے اور وہ اس کے روزوں کا احتمام کرے اور راتوں میں حضرت توفیق قیام کا احتمام کرے تو اللہ رب العزت دیگر مقامات کے بالمقابل ایک لاکھ رمضانوں کا سباب اس کی حق میں لکھ دیتا ہے اور اللہ کا فضل و کرم دیکھیں کہ ہر دن کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا عجر و سباب اسے سرفراز فرماتا ہے اور ہر رات کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا عجر اس کی حق میں لکھ دیتا ہے اور ایک اللہ کی راہ میں سباری عطا کرنے کا عجر و سباب بھی اس کی حصے میں لکھ دیتا ہے اور ہر رات ایک عظیم نیکی اس کی حق میں لکھ دیتا ہے اور ہر ہر دن ایک عظیم نیکی اس کے علاوہ اس کے حصے میں لکھ دیتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی نائز سے صحیح احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے رمضان کی برکتوں سے سبوں کو مال امال فرمائے اور جہاں جہاں مسائب آئے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مسائب کو ان زلزلوں کو دور فرماتے حضر کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتم عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علا خیل خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اتبعین والحمدللہ رب العالمین